کہتے ہیں جہاں دولت کا سکھ ہوتا ہے وہاں اولاد کی طرف سے ضرور دکھ ملتا ہے ایسا ہی کچھ میرے والدین کے ساتھ ہوا میری ماں بہت خوبصورت تھی مگر بہت غریب کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی ڈیڈی نے غربت و حسن کو ترجیح دی اور امی سے شادی کا لی ممہ اور ڈیڈی کے اپس میں بہت محبت تھی وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے جب میں بڑی ہوئی تو ممہ کی خوشیوں کو نظر لگ گئے اور میں نے دھیر سارے دوکھ ان کی جولی میں ڈال دیئے یہ سب میری ناسمجھی کے باعث ہوا ورنہ میں آج اتنی دکھی اور برباد نہ ہوتی ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے انہوں نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا جو عرصے سے برائے فروغ تھا کبھی کبھی ان سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی جب جان پہچان بڑی تو میں ان کی گھر بھی جانے لگی کیونکہ رحیل کے امی مجھ سے بہت پیار سے ملتی تھی کسی دن رحیل گھر پر ہوتا اس سے بھی بات چیت ہو جاتی رحیل آنٹی کا خوبصورت بیٹا بہت خوشگفتار تھا زیادہ تر ہماری ملاقات گیٹ کے قریب ہونے لگی تھی کیونکہ میں روز ٹیلنے کے لیے قریبی پارک میں جاتی اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکل رہا ہوتا ہمیں دھر دھر کی رسمی باتیں کرتے اور خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر اپر کلاس قرآنوں میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بھر انہیں مولکانے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوتی میں چاہتی تو رحیل کو اپنے گھر مدعو کر سکتی تھی مگر میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ ابھی تک میرے ذہن نے اس کو بطور دوست کو بول نہیں کیا تھا اکثر تو میں اس کو نظر انداز کرنا چاہتی لیکن سامنا ہو جاتا تو ہیلو ہائے کرنا پڑتی کچھ دنوں بعد جانے کیا ہوا کہ جب تنہائی میں بیٹھتی تو اس کا خیال تنگ کرنے لگتا میں اس کی خال کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی وہ نظر تو نہ آتا پریشان ہو جاتی عجیب مسئبت میں گرفتار ہو چکی تھی ابھی تک میرے ذہن کی سلیٹ سافت تھی اس پر کسی کا نام درج نہیں تھا اب میں سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے سچ کہتے ہیں اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں مبت تو خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے ایسا جذبہ ہوتا ہے آدمی نہ بھی چائے خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے یہ شاید عمر کا تقاضی تھا یا میرا ذہن اس قدر کچھا تھا راہیل کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا اور میں بے بس ہو گئی اب وہ سامنے ہوتا تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور دل پر گھوراہت تاری ہو جاتی وہ نہ ملتا تو بچینی بڑھ جاتی کبھی وہ بات کر رہا ہوتا ہو اور میں گم سم ہو جاتی تب ہی بات جلدی ختم کر کے واپس لوٹنے کی کوشش کرتی ان حرکتوں سے میری دلی قیفیت کا اندازہ لگا چکا تھا ہمارے گفتگو اکثر پارک میں چہل قدمی کے دوران ہوتی تھی ڈیڈی میری حالت کو نوٹ کر رہے تھے پہلے کی طرح ہنسی بولتی نہ تھی میرے اندر اب وہ زندہ دلی نہ رہی تھی جو میں طبیعت کا خاصت تھی ایک دن ڈیڈی بولے میں دیکھ رہا ہوں تم بہت دنوں سے چپ چپ ہو جاؤ شاپنگ کر رہا ہوں انہوں نے مجھے کافی رکم دی لیکن میں شاپنگ پر نہ گئی کیسے جاتی ڈیڈی گاڑی تو بھائی لے گئے تھے آپ کی ڈیڈی نے پوچھا تم نے شاپنگ نہیں کی ڈیڈی گاڑی تو بھائی لے گئے تھے آپ کی گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے اور ممی کی گاڑی میں نہیں چلا سکتی اب میں اسی وقت کہیں جاؤں گی جب آپ مجھے لیدہ گاڑی لے دیں گے والد صاحب نے اگلے روز لیدہ گاڑی خرید کر مجھے گفٹ کر دی اب میں صاحب ایک کار تھی جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی اسی روز کار نکال کر ایک کیفیٹیریا میں پہنچ گئی وہاں اکیلی بیٹی چائے پی رہی تھی آج میں بہت خوش تھی اسی خوشی میں مگن تھی کہ رہیل وہاں آ گیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے میرا تاقب کیا تھا اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا اس نے بھی وعدہ کیا کہ اس رشتے کو نبھائے گا جو ہمارے دلوں کے درمیان جڑ چکا ہے تب ہی نئی گاڑی پر ہم نے خوب سہر کی وہ بار بار یہی الفاظ کہتا تھا کہ مجھے تم سے مبت ہے تمہارے والد کی دولت سے غرض نہیں مجھے تم آزمان لینا اب یہ ہمارا معمول ہو گیا روز شام کوئی کٹے گھنے پھرنے نکل جاتے ایک روز راہیل نے کہا چلو ہاکس بے چلتے ہیں میں نے بتایا وہاں ہمارا ہٹ بھی ہے تب تو سارے دن وہاں گزاریں گے بڑا مزہ آئے گا اگلی صبح ہی کوئی سمان لے کر ہم دونوں ہاکس چلے گئے دوپیر تک بہت اچھا وقت گزرا خوب انجوائے کیا لہروں سے اٹھ کے لئے اٹھیں دوپیر کے بعد ہم تھک کر ہٹ میں آ کر بیٹھ کے میں موزک سننے لگی اور وہ مشروع پینے لگا جو اپنے بیگ میں ساتھ لائے تھا جب میری نظر اس کی بوتل پر پڑی تو کہا راہیل یہ کیا کر رہے ہو یہاں مت پیو تم کو زیادہ نشہ چڑ گیا تو میں کیا کروں گی یوں بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے میں جانتا ہوں سونی لگن کبھی کبھی ریلیکس سونے کے لئے پینا اچھا رہتا ہے اتنا خوبصورت موسم یہ فضاء یہ ہوا پھر کہاں ملے گی تم ساتھ اور تسیر کا لطف دبالہ ہو جائے گا کیا میرا ساتھ کافی نہیں ہے جو اسی پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ پیک ختم کر چکا تھا میں نے بوتل اس کے سامنے سے ہٹا لے اور دوبارہ کہا کیا میرا ساتھ کافی نہیں تھا دل کی خوشی کے لئے اب بھی جھوٹے نشے کی ضرورت ہے اچھا تم کہتی ہو تو اور نہیں پھیوں گا وہ بولا ہم نے کھانا کھایا اور ذرہ سستانے کو دراز ہو گئے یہ ایسا دن تھا جب خوبصورت عمر تھی امنگی تھی خواف تھے تنہائی تھی اور دل ربا محبت بھی تھی ایسے میں کسی غلطی کا امکان ہو سکتا تھا محبت کی پاکدانی کو جذبات کی جہستی آگ سے نہ بچا سکتے تھے اس روز میں اس سالم آگ کے لپیٹو سے بیٹی تھی اور وہ مافی طلب کر رہا تھا اس نے وعدہ کیا کہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور بہت جلد ایک ہفتے تک میں اس سے نہ ملی اور نہ سامنا کیا تب ہی اس نے امنے والدین کو رشتے کیلئے ہمارے گھر بھی دیا ممی نے آؤ بھگت کی مگر ہمارے لگاؤں سے واقف نہ تھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناتے آئے ہیں جب آنٹی نے راہیل کے ساتھ میرے رشتے کی بات چھیڑی تو میرے والدین نے برا منایا کیونکہ یہ لوگ مال و دولت میں ہم سے کم تھر تھے ان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا آپ کا جوڑ نہیں ہے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ہم پلہ خاندان میں کریں گے راہیل کے والدین بڑی توقع کے ساتھ آئے تھے یہ توہین گوارہ نہ کر سگے انہوں نے صاف کہہ دیا بے شک آپ کو ہم سے رشتہ کرنے میں کباہت ہو رہی ہے مگر آپ کی لڑکی کو تو یہ رشتہ منظور ہے جب میرے بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی یہ بات انہوں نے اس قدر چپتے لیچے میں کہی کہ ڈیڈی نے اسے اپنی بیستی شیال کیا اور راہیل کے والدین کو کھری کھری سنات دیں کہ تم لوگ پہلے خود کو ہمارے لائک تو بنا لو پھر بات کرنا پڑوسی ہونے کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے ورنہ موت توڑ جواب دیتا لوگ خجل ہو اپنا سامنا لے کر چلے گئے راہیل نے مجھے فون کیا کہنے لگا دیکھو سونی اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تم برباد رہو گی اور میں بھی میں تو تم سے سچی مبت کرتا ہوں ورنہ اپنے والدین کو تمہارے گھر کیوں بیتا میں ان دنوں جذباتی ہو رہی تھی ماں باپ سے خوب جھگڑا کیا اور خود کشی کی تمکی دے دی آخر ڈیڈی کو احتیار ڈالنے پڑے میں ان کی کلوتی اور لادلی بیٹی تھی انہوں نے کبھی میرے کسی خواہش کو رد نہ کیا تھا انہوں نے راہیل کے والدین کو فون کیا اور مذہد خواہ ہو کر کہا کہ مجھے بچوں کے انڈرسٹ کا علم نہ تھا میں رشتہ دینے کو تیار ہوں کیونے جلد ہی ہماری شادی ہو گئی مگر میرے والد نے سادگی سے مجھے رخصت کیا کیونکہ وہ راہیل کی فیملی کو اپنے شیٹر سے نیچہ جانتے تھے اور اسی بات کا ان کو دکھ تھا کہ یہ ہمارے جیسے دولت مند ہی ہیں محض کھاتی پیتے لوگ ہیں انہوں نے میری شادی میں اپنے حلقہ عباب اور رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا میں رخصت ہو کر راہیل کے گھر آ گئی مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی بس اپنی محبت کو پا کر بہت خوش تھی شادی کی بارے میں لڑکیاں کیسے کیسے سوانے خواب دیکھتی ہیں اور جب شادی محبت کی ہو تو عورت پیا گھر کی دیلیس پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت بنانے کا نمونہ بنانے کا سوچنے لگتی ہے چھیں دن میں کائنات بنی تھی میری شادی بھی چھیں دنوں کے اندر اندر ہو گئی اور خوشیوں کی یہ بیل ساتھیں دن لوٹ گئی راہیل نے تب ہی مطالبہ کر دیا کہ میں اپنے والد سے پانچ لاکھ روپے لے کر آؤں تاں کہ ہم نہیں خوشی شیوں بری زندگی شروع کر سکے ان دنوں پانچ لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی راہیل بار بار اسرار کرنے لگے تو مجبوراں آنسوں کی گھٹن لیے میں اپنے والدین کے گھر گئی اور ان سے رقم مانگی لیکن یہ نہ بتایا کہ راہیل کے مطالبے پر مانگ رہی ہوں بلکہ یہ کہا کہ میں سیر کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں راہیل کے پاس اتنی رقم نہیں کہ مجھے سیر کو لے جا سکیں ریڈی سمجھ گیا کہ میں ہنی مول کی خوشی دامن میں بھرنا چاہ رہی ہوں کہ یہی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں تاہم ان دنوں بے شک یہ رقم زیادہ تھی وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے بہرحال میں ان کی لادلی بیٹی تھی میری خوشی ان کو ہر حال میں عزیز تھی یہ رقم ان کے نزدیک میری خوشیوں کے مقابلے میں بہت معمولی تھی میں سمجھ رہی تھی کہ رقم لینے کے بعد راہیل کا دل موم ہو جائے گا اور میں اس کے ساتھ خوشکوار ازدواجی زندگی گزار سکوں گے مگر یہ میری خام خیالی تھی کیونکہ اس رقم سے راہیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجوا دیا اور اس کے بعد مزید رقم کا مطالبہ کرنے لگا بھلا اتنی رقم میں دوبارہ اپنے ڈیڈی سے کیوں کر مانگ سکتی تھی جب میں نے انکار کیا تو اس نے ایک چال چلی اور وہ مجھ اپنے دادہ دادی سے ملانے کے لیے اپنے گاؤں لے گیا اور کہا کچھ دن میرے وزرگوں کے پاس رہ لو میں جلد آ کر لے جاؤں گا اور صدی سادے شفیق لوگ تھے میں نے راہیل کی بات مان لی وہ مجھ اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور شہر جا کر ڈیڈی کو فون کیا کہ آپ کی بیٹی اخوا ہو گئی ہے اگر ہم نے توان کی رقم نہ دی تو وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے والد اتنے بیوقوف نہ تھے انہیں شک پڑ گیا کہ یہ ضرور راہیل ہی کی کوئی چال ہے انہوں نے کہا پہلے مجھے پولیس کے پاس یہ معاملہ لے جانے دو یہ سن کر راہیل ڈر گیا اور مایوس ہو کر کہیں رپوش ہو گیا اب ڈیڈی پریشان تھے کیونکہ اس وقت اس کا رپوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی وہ پولیس کو اطلاع کرنا چاہتے تھے میں نے چونکہ امی کی کان میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی کہ راہیل رقم کا مطالبہ کر رہا ہے لہٰذا انہوں نے ڈیڈی کو پولیس کی کروائی سے روکا اور کہا کہ ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی سلامتی پر آنچ آ جائے حکم میں رقم دے دینی چاہیے اگر راہیل واقعی ساتھ کہہ رہا ہے تو یہ رپیہ کس کام کا جب کس کی حاطر ہماری بیٹی ہی جان سے چلی جائے میں نے گاؤں سے امی کو فون کیا کہ آپ رقم دے دیں میں محفوظ ہوں راہیل مجھے فون کرتا ہے پھر لال اسے راضی کھا لیں پھر جب میں وہاں آ جاؤں تو اسے حساب کر لینا مانے والد کو راضی کیا کہ بچی کو لوٹ آنے دو بعد میں راہیل سے نمٹ لینا والد صاحب نے رقم راہیل کی والدوں کو دے دی اور کہا کہ میری بیٹی کو دے دو دو دن کے اندر اندر یہاں بلالو وہ جہاں بھی ہے ورنہ میں آپ لوگ کے خلاف سخت کروائی کروں گا میں اب بھی کروائی کر سکتا ہوں مگر بیٹی کی خاطر مجبور ہوں مجھے راہیل نے گاؤں سے لاکر گھر پچھوڑا اور خود رقم لے کر اخائب ہو گیا میں والدین کی گھر چلی گئی اور وہ میری محبت کے خواب اپنے دامن میں سمیٹ کر ملک سے چلا گیا ریڈی قانونی چارہ گوئی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں روک دیا کہ اب کیا حاصل تھا سوائے رسوائی کے جب میری محبت میرے خواب وہ سواگی نہ رہا تو قانون کی مدد سے بھی میرا دل برباد خوشیوں سے دوچار نہیں ہو سکتا ان کی عربوں کی ذات کوٹ کے چیریوں میں اچھلتی لوگ جن ان کو بہت موزد جانتے تھے کیسی باتیں بناتے کہ سیٹ نے کسی رات چلتے لالجی اٹھائی گیرے کو اپنا دماد بنا لیا ہے میرے مدبور کرنے پر ڈیڈی ہون کی گون پی کر چپ گئے میری سانس سو سر بنگلہ بیچ کر ہمارے علاقے سے چلے گئے وہ خود بھی بیٹے کس حرکت پر سخت ناراض اور غم زیادہ تھے ڈیڈی ان کو ظلیل کرتے بھی مجھے روکا تھا پھر میری زد کے آگے خون کی گون پی کر چپ گئے اور میں ہوں کہ ابتہ خون کے آنسوں بہا رہی ہوں اگر اللہ نے ڈیڈی کو اتنی دولت دے دی تھی تو مجھے اتنی ازادی نہ دیتے تو بھلا تھا